ہم پاکستان شاکین کرکٹ کے لیے بڑی اپ ڈیٹ لائے ہیں اور یہ جو اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان با مقابلہ اسٹریلیا سیمی فینل کے حوالے سے ہے اور پاکستان کی کنفرم پلینگ 11 کیا ہوگی یہ بھی آپ کو بتائیں گے ابھی اس ویڈیو میں جی ہاں ناظرین اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی پلینگ 11 میں کتنی تبدیلیاں کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی یہ بھی آپ کو مکمل اپ ڈیٹ سے آگاہ کریں گے ہو اس کے تو اس ویڈیو کو لائک کر دو بعد میں چینل کو سبسکرائب کر دو پھر بل آئیکن کے بٹن کو بھی آل پر پریس کر دو تاکہ ہماری اس طرح کی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اور آپ رہیں ہر وقت باخبر جی ہاں ناظرین آپ کو پاکستان کی کنفرم پلینگ 11 بتاتے چلے پہلے نمبر پر ہوں گے کیپٹن بابر آزم اور ان کے ساتھ دوسری نمبر پر ہوں گے وکٹ کیپر محمد رزوان اور ان کے ساتھ تیسری نمبر پر ہوں گے حیدر علی اور ان کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہوں گے فخر زمان اور ان کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہوں گے شویب ملک اور ان کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہوں گے آصف علی اور ان کے ساتھ ساتویں نمبر پر ہوں گے عماد وسیم اور ان کے ساتھ آٹھویں نمبر پر ہوں گے شاداب خان اور ان کے ساتھ نویں نمبر پر ہوں گے حسن علی اور ان کے ساتھ دسویں نمبر پر ہوں گے حارس رعوف اور ان کے ساتھ گیارویں نمبر پر ہوں گے شہین شاہ افریدی یہ تو تھی پاکستان کی کنفرم پلینگ الیون اسٹریلیا کے خلاف جیہاں ناظرین آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ محمد حفیظ کی جگہ پر شامل کیا گیا ہے ٹیم میں حیدر علی کو سیمی فینل میں اسٹریلیا کے خلاف جو گیارہ نومبر کو کھیلا جائے گا پاکستانی ٹائم کے مطابق شام کے سات بجے